اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شداتلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو جناب چیف جسٹس یایہ افریدی صاحب کی جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے یایہ افریدی صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کافی ساری تجزیہ کار کہ جن میں موید پیرزادہ صاحب شامل ہیں عمران ریاض خان واقی لوگ بھی سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بناتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یایہ افریدی صاحب کیا کریں گے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی ایک ساکھ وہ کر رکھنے کے لیے کیونکہ خود یہ بارگین کر کے آئیں خود یہ جوہنا وہ دوسروں کا کیسے کہتے ہیں کہ میرٹ کا کلا کما کر کے آئیں تو یہ شروع میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ کیے بھی انہوں نے جو کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑا سا ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ جی آکٹوبر ترڑی فرسٹ کو جو ججز کی جو کمیٹی ہے جو تین رکنی کمیٹی ہے جس میں جسٹس یایہ افریدی اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب ہیں اس کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جس میں دونوں جو منصور علی شاہ اور منیب اختر جو کہ سینئر ججز ہیں جن کا رائٹ بنتا تھا پہلے منصور علی شاہ کا اور اس کے بعد منیب اختر کا کہ وہ بنے چیف جسٹس آف پاکستان تو ان کو بائی پاس کر کے یایہ افریدی صاحب خود اس سیٹ پہ بیٹھ گئے تو ان دونوں نے اس کمیٹی میں یہ کہا کہ جناب جو اپلیکیشنز ہیں جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں چھبیسویں ترمیم کے حوالے سے اس کو ہم ٹیک اپ کریں تو اس پہ یایہ افریدی صاحب نے جو ہے نا وہ ان سے شاید اختلاف کیا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ان دو ججز نے منیب اختر صاحب کے آفس میں یہ دیسیشن لیا کہ چونکہ یہ فیصلے جو ہیں وہ مجارٹی سے ہونے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ جو اپلیکیشنز ہیں لگاتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ بنایا جائے کہ جس میں سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھیں جو کہ پہلے بھی طریقہ کار رہا ہے کہ اس طرح کی جو بھی آتی رہی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ترمیم آتی رہی ہیں ان کو اسی طرح سے ایگزامن کیا جاتا رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ اس کو ایگزامن کیا جائے لیکن چیف ایجسٹس یایہ افریدی صاحب نے وہ فل کورٹ بینچ نہیں بنایا تو اس کے اوپر ایک لیٹر سامنے آیا ہے کہ جس میں دونوں ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اس ترمیم کے حوالے سے جو فل کورٹ جو ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ کا فل بار جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بلایا جا رہا اور اس پہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو چیف ایجسٹس یایہ افریدی ہیں وہ جلد از جلد یہ کام کریں گے اور سارے ججز کو ساتھ لے کے بیٹھیں گے تاکہ ہم اس کو ایگزامن کر سکیں تو اس پہ ایک لیوں سمجھے کہ ایک بھونچال آ گیا ہے یہ جو آپ ٹکس بنے تھے کہ یایہ افریدی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ ساب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کے جو ہیں وہ یہ دعوے تھے وہ لگ رہے کہ دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کل اب پاکستان میں اس وقت ارلی مورننگ ہے جس ہم کہتے ہیں کہ اس کی نومبر فیفت ٹیوزڈے تو اس میں سپریم کورڈ کا فل ای بلیو نہیں سپریم کورڈ نہیں معذرت کرتا ہوں اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے شاید اس کا کوئی اجلاس ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو یایہ افریدی صاحب ہیں ان کا مزید چہرہ سامنے آئے گا نکھر کے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب ہیں اس کے بعد پھر یہ جو مطیع اللہ جان اور باقی لوگ بھی سارے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یایہ افریدی جو ہے وہ شاید دوسرا جانا وہ قاضی فائزی سا بنیں گے کیونکہ لگ نہیں رہا کہ یہ اپنی ججز کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ پھر جس طریقے سے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ترمیم کر رہی ہیں کہ جناب ابھی چھبیس میں پھر ستائیس میں پھر یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا انہوں نے لے لیا ہے اس کے بعد پھر چونتیس ججز کر لی ہیں تو اس سے جو عدلیہ کئی ساکھ بلکل برباد ہو گئی عدلیہ ایز ادارہ سپریم کورٹ ایز ادارہ ختم ہو چکا اور چیف جسٹس یایہ افریدی صاحب جو ہے وہ آنیاں جانیاں ہی میرے خیال کر رہے تھے پہوچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے اصل میں تو وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے اور اسی کو ہی وہ آگے لے کے چلیں گے جو گورنمنٹ کا کام ہے تو بہرحال یہ افسوسناک ہے لگ تو یہی رہا تھا کہ سارے ججزیں کٹھے ہو کہ اس کا مقابلہ کریں گے لیکن یہاں سے یہ دراد جاناں مزید واضح ہوتی ہو نظراتی ہے اب چیف جسٹس منصور علی شاہ کا ساری جسٹس منصور علی شاہ کا مستقبل کیا بنتا ہے منی بختر صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیٹس سی مجھے جہاں تک لگتا ہے ان دونوں کو ریزائن کروایا جائے گا جیسا کہ اجاز الاسن صاحب سے ریزائن کروایا گیا اور اس کے بعد پھر جو پہلے ججز تھے جو قاضی فائز حصہ کا نشانہ بنے تھے جو کہنا میں ان کا مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہے ان کا کوئی نام نہیں لے رہا حالانکہ ان کی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ چیف جسٹس بننے تھے لیکن آپ دیکھیں یا یا فریدی صاحب فردر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ مزید تباہی کی طرف جائیں گے let's see what happens guys we'll be back thank you assalamualaikum